ایک شخص اپنی دولت کے نشے میں مدھوش تھا کچھ ملازم اس کے ہنکام کرتے تھے لیکن ان کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتا تھا ایک دن اس کا ایک نوکر روتا روتا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے مالک میرا بیٹا کل دورتے دورتے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اس نے مزاک اڑا کے کہا قریبوں کے ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے گناہ پھرا کر آگے پیسوں کی بات کرتے ہیں جاؤ ابھی تو تنہا دی ہے آپ کو وہ روتا روتا واپس چلا گیا بس کچھ ہی دن گزرے تو اس کا اپنا بیٹا سیڈیوں سے گر گیا اور اس کی ٹانگ اور اس کا بازو ٹوٹ گیا بچے کے سر پر چوٹ لگی جس کی وجہ سے اس کا کافی ہون بہ رہا تھا وہ اپنے بچے کو اٹھائے نوکرن کے ساتھ دوڑتا دوڑتا ہسپتال پہنچا اور کہنے لگا کہ خدا را میرے بچے کی جان بچاؤ داکٹوں نے دیکھا اور کہا کہ اس کا ہون بہت بہ چکا ہے اور بدکسندی سے تمہارے بچے کا ہون او نیگٹیو ہے جو ہمارے ہسپتال میں موجود نہیں ہے تم ہون کا بندوست کرو وہ ادھر ادھر باگتا رہا اتنی دیر میں وہی نوکر جس کی اس میں بے عزتی کی تھی وہ قریب آیا اور کہنے لگا اے میرے مالک میرے ہون کا گروپ بھی او نیگٹیو ہے میرا ہون لے لیں اور اپنے بچے کی جان بچا لیں وہ ہشی ہشی لیٹ گیا اور ہون دینے لگا یہ منظر اس بے رحم انسان نے دیکھا تو اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگا اور وعدہ کر لیا کہ کبھی بھی کسی انسان کو کم نہیں سمجھوں گا اور ہر وقت انسان کی مدد کرنگا